بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویویرز کیسے ہیں آپ سب آج میں بہت پیارا سلیوز اور دامن کا ڈیزائن آپ کو بتا رہی ہوں جسے میں پانچ انچ اپنا جو دامن ہے ڈیزائننگ والا بہت تیار کرنا ہے جس کے یہ کیپری کے کپڑے لیے تقریباً یہ ایک انچ سے تھوڑی سی زیادہ پٹیاں یہ میں نے کافی ساری پٹیاں کٹ کر لی ہیں ساری پٹیوں کی جو چڑائی وہ ایک انچ سے تھوڑی سی زیادہ اس کو میں بہت یہ ٹو فولد کروں گی ٹو فولد کے بعد میں نے اس کو ٹری فول کرکے کنارے کی اوپر سلای لگانے نہیں ہے بلکل کنارے کی اوپر سلای لگانے ہوں تو چلے ہم پھیر شروع کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے پٹیوں کو اس لائل لگا رہا ہوں ساری پٹیوں کو ہم نے ایسے کنارے پر سلای لگا کےم سا تھیار کر لینا ہے جس کا ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ریپن کی сосmes پیاری ڈیزائننگ انشاءاللہ تیار ہوگی تو آپ ضرور پسند بھی کریں گی تو میرے ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا یہ میں نے پٹیاں تیار کر لیا تقریبا ساری یہ دیکھیں اس کے بعد میں نے یہ کاغذ لیا ہے پیٹرن ایک اس کی جو چوڑائی ہے میرے پاس وہ تقریبا ساڑے پانچ انچ ہے پانچ انچ میں جو دیزائننگ تیار کرنی ہے تو میں نے تھوڑا سا ایکسٹر لیا ہے سلائی مارجن کے لیے تو اب میں سارے یہ چوڑائی ہے میرے تقریبا دامن کی اس کے اوپر میں رکھ کے تو میں ایک ایک انچ کے فاصلے پر یہاں پر مارک کر لیتی ہوں تو دونوں سائیڈوں پر میں نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں میں دونوں سائیڈوں پر نشان لگا لیا ہے ایک انچ کے فاصلے پر آپ جو میں نے پٹیاں تیار کی ہیں وہ میں چھے انچ کی تقریبا جو ہاںを اس کی چڑھائی پر چھے انچ کی پٹیاں ہیں وہ جو کٹ کر لوں گی سارے پٹیاں میں نے 6-6 انچ کی کٹ کر لینا ہے یہ آپ دیکھیں سارے پٹیاں میں نے چھے انچ کی جو ہے وہ کٹ کر لیا ہے اب میں ان کو ترچھا رکھ کے جو نشان میں نے لگایا ہے ان کے اوپر ترچھا رکھ کے میں نے ان کی سلائی شروع کر دیئے پٹیاں کو ترچھا رکھنا ہے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے آپ نے بہت ہی easy اور آسان design ہے یہ میں نے تقریبا ساری پٹیاں جو نشان کے اوپر ترچھی رکھ کے لگا لیے ہیں اب ہم دوسری سیٹ سے لگائیں گے ایسے ہی یہ دیکھیں ان میں تقریبا آدھی ہنچ کا فاصلہ میں نے چھوڑا ہے ان ساری پٹیوں میں تقریبا آدھی آدھی ہنچ کا فاصلہ چھوڑا ہے اب وہ جو آدھی ہنچ کا فاصلہ ہے پہ دوسری سائیٹ پہ ہم نے جو پٹیاں رکھنی ہیں وہ اس آدھی ہنچ کے یہ پہلے ہم کاغذ پہ پیٹرن تیار کر لیں گے اپنا اس کے بعد ہم اس پہ اس کو کمیز کے ساتھ اٹیج کریں گے بہت ہی اچھا ایک دامان اور سلیوز کا design تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں میں نے ساری پٹیاں کو کر لیا ہے اب میں نے ایک پٹی نیچے ایک پٹی اوپر ایک پٹی نیچے ایک پٹی اوپر سارا پیٹرن ایسے ہی ریڈی کرنا ہے ایک پہلے نیچے سے نکالنا ہے پھر اوپر سے نکالنا ہے پھر پہلے نیچے سے نکالنا ہے پھر اوپر سے نکالنا ہے ایسے ہی سارا پیٹرن جو ہے ہم نے یہ ریڈی کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو دونوں سائیڈوں سے کناروں پر سلائی لگا لوں گے جیس میں نے اوپر سے سلائی لگائی ہے ایسے ہی میں نیچے سے بھی یہ پٹی ریڈی کر کے ایسے ہی اوپر نیچے اس کو پٹیوں کو رکھ کے ایک دوسرے کے ایک بار اوپر سے گھمانا ہے دوسرے بار نیچے سے لے کے آنی ہے تو ایسے یہ پیٹرن ریڈی کر کے تو نیچے ایسے آپ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے پیٹرن ریڈی کر لیا اپنا ماشاءاللہ بہت پیار ہی ہے ہماری نیٹ جال ایک تیار ہو گیا تو انہوں سائیڈوں سے میں نے سلائی لگا لیے اور اس کی فنسنگ بھی کر لیا اس کے پاس یہ میرے پاس لیائز ہے جو ہم اپنے دیزائن میں استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس شرٹ ہے جو یہ شرٹ کا جو ہم نے رکھنا ہے وہ یہ اُلٹی سائیڈ ہے سیدھی سائیڈ ہماری نیچے ہیں اُلٹی سائیڈ شرٹ کی رکھنی ہے اور پیٹرن اپنا جو ہے وہ سیدھا رکھنا ہے یعنی کہ ہمارے دونوں کے درمیان میں ہیں جب وہ اُلٹی سائیڈ درمیان میں ہیں اور سیدھی سائیڈ باہر ہیں تو ایسے ہم نے پیٹرن اس کے اوپر سائیڈ لگا دینی ہے بہت ہی ایزی بننے والا یہ دیزائن ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ بہت اچھا بھی لگے گا یہ دیکھیں یہ میں نے سائیڈ لگا لیے اب یہ جو بیک سائیڈ سے ہماری بلکل فینشنگ کے ساتھ آگئے اور یہ اوپر آگیا ہمارا جو کٹ ہے جو جوڑ والی سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم یہ لیس لگائیں گے میرے بلکل پتیوں کے نیچے سے رکھر ہے دو سائنے Raisچیں گے لگاؤں گی اس کو تاکہ اچھے سے بیٹھ جائے اور ہمارا جو ڈیس لائیڈ جوڑनے کے لیے وہ لگائی یہ اچھے سی درمیان میںنا آجائیں گے یہ دیکھیں میں نے پہلے نیچے والی سلائل لگائی ہے اس کے بعد میں کنارے کے اوپر لیس کے کنارے کے اوپر سلائل لگاؤں گے اور جو ہماری سلائل لگانے کے لئے ہم نے کپڑا جوڑنے کے لئے سلائل لگائی تھی وہ بلکل سینٹر میں آگئی ہے اور بلکل فنشنگ کے ساتھ ہمارا پیچھے سے بھی ایک سائر سے بھی اور فرنٹ سائر سے بھی یہ سلائل لگ گئی ہے اب یہ نیچے سے اس کے فنشنگ کرنے کے لئے میں ایک ایکسرا پٹی لوں گی یہ دیکھیں میں نے ایکسرا پٹی نیچے رکھی ہے پیٹرن کے جو ہمارا ڈیزائنگ کے اس کے نیچے رکھی ہے اور ایسے ہی میں وہ جو سلائل لگائی ہے اسی سلائل کے اوپر میں ایک سلائل اور لگا دوں گے اب اس پٹی کو ہم نے اوپر کی طرف فول کر دینا ہے بلکل تھوڑی تھوڑی ہم نے فول کرنی ہے تقریباً آدھے ہنچ کے فاصلے پر اگر میرے ڈیزائن اچھا لگے تو پلیز مجھے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جو میرے چینل پر نیو ہے وہ مجھے سبسکرائب بھی ضرور کریں یہ ہم نے سلائل لگا لیا ہے اب یہ لیس ہم ایسے بھی لگا سکتے ہیں اس کی کنارے ہم نیچے بھی کر سکتے ہیں اور یہ لیس ہم آپ جیسے آئے تو بھی آپ کو اچھی لگے سلائل لیس اوپر رکھ کے بھی لگا سکتے ہیں میں اس کو اوپر رکھ کے لگاؤں گی کیونکہ میں نے اوپر سے بھی لیس کو نیچے اس کے کنارے کیا تو یہ مجھے ایسے اچھی لگ رہی ہے آپ کو جیسے اچھی لگے آپ ایسے لگا سکتے ہیں تو یہ جو سلائل لگانی ہے ہم نے وہ بہت آرام سے اور صفائی سے لگائیے گا کیونکہ ہمارے جو بلکل کنارے کے اوپر سے جو کپڑا وہ نیچے سے نظر نہ آئے اور بہت فینشنگ کے ساتھ آپ نے یہ سلائل لگانی ہے دیکھیں یہ ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ ریڈی ہے تقریباً بہت پیارا لگ رہا ہے اور ایک سلائل ہم نے بلکل اس کے پھولوں کے کناروں کے اوپر لگانی ہے یہ دیکھیں یہ پیٹر ہمارا ریڈی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اب یہ جو میں پیٹر بنانے کے لیے کاغذ لگایا ہے نیچے سے اس کو میں رموو کر دیتی ہوں یہ میں کاغذ کو رموو کر دیا نیچے سے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن اور بنانا بھی کتنا آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ لیس لگ کے ہمارا ڈیزائن بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا اور ڈیکوریٹ کروں گی یہ میرے پاس کچھ پرلز ہیں وہ پرل میں ان میں لگاؤں گی اور میں چورس ڈبیاں اس کے بناؤں گی یہ دیکھیں بیوز یہ میں نے اس کے پاس لگا دیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن یہ آپ ٹراؤزر پر بنا سکتی ہیں آپ سلیپس پر بنا سکتی ہیں یہ میں نے شرٹ کا دامن بنایا ہے دامن پر بنا سکتی ہیں چلیں جب نے بہت سا خیال رکھے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ بہت سا خیال رکھے گی